اسلام اللہ کا ایک پیغام ہے جو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے سپرد کیا گیا ہے حَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ علامہ ذرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی حَذَا بَلَغٌ لِلنَّاسِ یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے اللہ کا کامل علم ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت قدرت جلال جبرود ہے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے ساری دنیا کے انسان مل کر اسے بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ تیرے رب کے بول پورے ہو چکے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو بدل نہیں سکتی اپنے آپ یہ تبدیل ہو جائے لَا تَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ نہ یہ خود بدلتا ہے نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے ساری دنیا کے قذاب دجال اور ساری دنیا کے وہ چند سکھوں پر بک جانے والے وہ جتنا بھی زور لگا لیں اور جتنا بھی اس کے پیشے پھریں اسے کوئی بدل نہیں سکتا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے اللہ باقی رکھے گا جب وہ مغرب سے نکلے گا اسے خود اوپر اٹھائے گا اسے کوئی بدل نہیں سکتا اس میں تحریف نہیں ہو سکتی یہ کلام اللہ ہے یہ تنزیل من الرحمن الرحیم ہے یہ کتاب فصلت آیاتو ہے یہ قرآن عربی ہے یہ بشیرن ورنذیر ہے لقوم يعلمون ہے یہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا ہے یہ قول فصل ہے وما ہوا بالحضل ہے یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدیا فہارس کو سہار نسکیں کائنات اس کو تھام نہ سکے کہیں یہ سما نہ سکے یہ تو مومن کا دل ہے جس میں اللہ اس کو اتار دیتا ہے ہاں ایک حضیث میں آتا ہے اللہ اپنے کلام کو الفاظ میں پابند کیے بغیر لوح محفوظ پر اتارتا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اتنی لمبی چوڑی مخلوق قرآن کی ایک تجلی کے سامنے زیر و زبر ہو جاتی ذرا سوچو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا چوڑا ظرف کتنا بڑا دل کے اللہ کا کلام براہ راست الفاظ میں قید ہو کے نہیں آتا تھا اللہ کا کلام اللہ ہی کے کلام کے ساتھ اللہ کی آواز کے ساتھ وہ دل پر اترتا تھا اور ہمارے نبی سارے قرآن اپنے دل میں لے کر حضم کر گئے لوح محفوظ جسے حضم نہ کر سکے سہ نہ سکے برداشت نہ کر سکے اسے ہمارا نبی سارا ہی اندر میں لے گیا سارا ہی برداشت کیا اور پھر ساری دنیا کے انسانوں تک اسے امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ پہنچایا ہے تو یہ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ کا اعلان کرتا ہے اور اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ کی بشارت سناتا ہے وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ کی مہر لگاتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ کی یہ وعید سناتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ بھی زندگی گزاریں گے وہ حلاف ہو جائیں گے مردود ہو جائیں گے اس پیغام ربانی کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا وہ میری آپ کی ذمہ داری ہے ہوجتا باکم اللہ نے ہمیں چار تمغے عطا فرمائے ہم چونی ہوئی امت ہیں اللہ نے ہمیں چونہ ساری کائنات میں سے چھانٹا ہوجتا باکم ہم نے تمہیں چونہ چونہ ہے انتخاب کیا ہے بلا مقابلہ تم منتخب کیے گئے ہو اس امت کا شرابی زانی بھی اللہ نے منتخب کر کے اس امت میں ڈالا ہے اس امت کی کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اللہ نے منتخب کر کے اسے اس امت میں ڈالا ہے اس لئے کسی مسلمان کو مرد ہو عورت ہو کتنا ہی گناہ گار ہو گناہوں میں ڈوبا ہو اسے حقیر نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے حقیر سمجھنے پر حقارت حرام ہے اصلاح فرض ہے ان دونوں میں توازن قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جب آدمی کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے وہ کتنا ہی نیک پاک کیوں نہ ہو پہلے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے جب گر آدمی کسی کو ایسے ٹوڑی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی نیکی پر وہ اتراتا ہے اور نازان ہوتا ہے کسی بے پرد کو پردہ دار عورت نے دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی کسی بے نمازی کو نمازی نے دیکھا اور نفرت کی نظر ڈالی کسی حلال کھانے والے نے حرام کھانے والے کو دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی تو پہلے یہ اللہ کی نظروں سے گریں گے پہلے ان کا تختہ نکلے گا پہلے ان کو اللہ پکڑے گا کہ تم ہو کون میرے بندوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنے والے حساب کتاب تیرے ذمہ ہے کہ تیرے رب کے ذمہ ہے حساب تُو نے لینا ہے کہ تیرے رب نے لینا ہے تُو اپنی امیت کو سنبھال اپنے عمل کو سنبھال اللہ نے ہمیں چُنہ ہوجت باکم ہم چُنے ہوئے ہیں دوسری چیز کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کنتم خیر امت کہ تم سب سے بہترین امت ہو تیسری چیز کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا جیسے میں نے تمہیں اپنا پاک رسول دیا کامل اکمل رسول دیا جیسے میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب جی جیسے میں نے تمہیں اسلام جیسا مذہب اور دین دیا جیسے میں نے تمہیں قابا جیسا قبلہ دیا اسی طرح میں نے کیا کیا ہے جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا ہے دو طرفین ایک ادھر ایک ادھر یہ انتہا یہ انتہا اس کے بیش میں تم کھڑے ہوئے ہو تمہاری حیثیت چکی کے دو پاٹ میں کیل کی طرح ہے وہ کیل سیدھا ہے سلامت ہے تو چکی کا پاٹ گھومیں گا آٹا نکلے گا غزہ نکلے گی غلے پس پس کے نکلیں گے وہ ٹیڑا ہو جائے تو پسائی خراب ہوگی وہ نکل جائے تو دونوں پاٹ آپس میں مل کر چکی کا کام تمام ہو جائے گا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سیدھے کھڑے ہوئے ہو تو زمین کا پاٹ آسمان کا پاٹ یہ چکی کی طرح چلے گا اور اس میں سے خیر نکلے گی تقوی نکلے گا زہد نکلے گا محبت نکلے گی عدل نکلے گا انصاف نکلے گا ماں باپ کی محبت اور خدمت نکلے گی پاک دامنی نکلے گی توقع نکلے گا زہد نکلے گا اخلاق نکلے گا علم نکلے گا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر مر مٹ جانا نکلے گا اور عفاف نکلے گا صلح رحمی نکلے گی ساتھ غیر بھی گزاریں گے اگر تم ٹیڑے ہو گئے تم ٹیڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا پھر اس میں سے توقع کی بجائے حرس نکلے گا تمہ نکلے گا اس میں سے بغض نکلے گا حسد نکلے گا لڑائی نکلے گی قتل نکلے گا بغاوت نکلے گی تعصب نکلے گا مذہبی تعصب بھی قومی تعصب بھی لسانی تعصب بھی ملکی تعصب بھی اور پیشے کا تعصب بھی بلکل اگر تم نکال دئیے گئے تو پھر کیا ہوگا اوپر کا پاٹ اور نیچے کا پاٹ آپ اس میں مل کر یہ کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا تمہاری برکت سے دنیا قائم ہے ہم نہ ہوں گے تو دنیا بھی نہ ہوگی ہے ہم نہ ہوں گے تو قَلَا تَقُومُ السَّاعَحَ حَتَّى لَا يُقَالَ اللَّهَ اللَّهَ جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک انسان موجود ہے قیامت نہیں قائم ہو سکتی ہماری تو فیل تو ساری دنیا کو مل رہا ہے چاہے ہم کتنے ہی گرے پڑے ہیں ہماری تو فیل مل رہا ہے ہم نہ ہوں گے تو کائنات نہ ہوگی سورج نہ چمکے گا زمین کا فرش بشا نہ رہے گا آفمان کی چھت تنی نہ رہے گی چاند کبھی نہ مسکر آئے گا تارے جھل ملائیں گے نہیں ہوایں چلیں گے نہیں دریاب بہیں گے نہیں صبح آئے گی نہیں شام آئے گی نہیں موسم نہیں بدلیں گے ہوایں نہیں بدلیں گی اس امت کا وہ انسان جو بلکل صرف کلمے کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جانتا ہے کبھی بھول کے سجدہ بھی نہیں کیا یہ بھی جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی میرے بھائیو اس امت کو اللہ نے چھنا ہے کس لیے چھنا ہے کروار کر کپیاں بنانے بنگلے بنانے حکومتے شلانے نہیں کنتم خیر امت تم بڑے اچھے لوگ ہو اللہ نے ہم پر کرو ہماری لوٹرین کے لئے اوپر اللہ رعوف الرحیم ہے نیچے رسول اللہ رعوف الرحیم ہے اللہ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو عطا فرمائے اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ بکم لرعوف الرحیم اور ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لئے رعوف ہے رحیم ہے پھر یہی اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمومنین رعوف الرحیم یہ نبی بھی ایمان والوں کے لئے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے ہمیں سب سے افضل آلہ نبی ملا سب سے بہترین نبی ملا سب سے کامل اکمل صفات والا نبی ملا قرآن کامل ملا شریعت کامل ملی اللہ تعالیٰ نے کام ذمہ کیا لگایا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام سناو اور پہنچاؤ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا ہمارے نبی نے کہا انتم تتمون سبعین امتا انتم خیروہا و اکرموہا علاللہ تم بے اس میں سے اسی صفح میری امت کی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنة حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا و انہا لمحرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی سارے نبیوں پر جنه حرام ہے جب تک میں نہ چل جاؤں ساری امتوں پر جنه حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ نہ جائیں کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جائیں یہ اللہ نے عزاز بخشا ہے اس امت کو اللہ نے خود بلائیا خود بلانے والے کے ناز اٹھائیں ہیں ان کا عجر بڑھایا ان کا عمل گھٹایا عمل تھوڑا کر دیا عجر زیادہ کر دیا عمریں کم کر دیں کام کا زمانہ تھوڑا پہلے لوگوں کی عمر دو سو سال ڈیڑھ سو سال تین سو سال آپ نے کہا میری عمت کی عمر ساٹھ ستر کے درمیان تھوڑے ہیں جو پار نکلیں گے تو کام کا زمانہ تھوڑا عجر بہت زیادہ ان کے کام کا زمانہ بہت زیادہ اور عجر بہت تھوڑا ایک آدمی دو سو سال کام کر کے وہ نہ پاسکا جو اس امت کا تیس برس کام کر کے پا رہا ہے ایک آدمی تین سو سال کام کر کے وہ نہ پاسکا جو اس امت کا پچاس سال محنت کر کے پا چکا ہے اس سے آگے جا چکا ہے پہلے جا چکا ہے ایک اللہ نے عزاز جی ہمیں آتا فرمایا کام کرنے مزدوری کا وقت تھوڑا سلہ زیادہ عجر زیادہ دوسرا ہمیں اللہ نے آخر میں بھیجا تاکہ ہمیں جنت میں جانے کا انتظار تھوڑا رہے انتظار بھی ایک مشکت ہے گاڑی ٹائم پر ہو تو کہتا ہے شکر ہے انتظار سے بچ گئے وہ کہا جی دو گھنٹے لیٹ ہے تو مون لٹک جاتا ہے کہ اب دو گھنٹے پلیٹ فارم پر بیٹھنا پڑے گا تو اللہ نے ہمیں بالکل آخر میں بھیجا تاکہ جنت کا انتظار تھوڑا ہو جائے تیسرا اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم سے پہلے ہر امت کا قصہ سنایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا قوم عاج نے یہ کیا سمود کی قوم نے یہ کیا اور شویب کی قوم نے یہ کیا قوم سبا نے یہ کیا قوم فرون نے یہ کیا بنو اسرائیل نے یہ کیا وہ کیا سناتایا 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 جب ہماری باری آئی تو اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں کسی کو نہیں سنائے گا ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے نہ یہاں نہ وہاں نہ یہاں نہ وہاں قیامت کے دن ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے پر تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے میں ہی لے لوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ لیں گے تو آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گا میں آپ کو بھی نہیں دیتا خود لوں گا پردہ ڈال کے اس امت کا حساب وہاں بھی ستاری کے ساتھ ہوگا تو اللہ نے ہمیں آخر میں بھیج کر جرم پہ پردہ ڈال دیا چھپا دیا کسی کو بتایا نہیں ہے پھر اس کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ کر دیا عجر ایسا بڑھا دیا ایک نیکی کرو دس گناہ دس کو کر دیا سات سو گناہ جب ہمارے نبی نے سات سو گناہ پر بھی کہا یا اللہ زد امتی یا اللہ سات سو گناہ بھی تھوڑا ہے اور زیادہ فرما تو اللہ تعالی نے فرما انما یوفر صابرون اجرہم میں غیر حساب ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں اللہ تعالی نے ایک بات میں ہمیں ڈانٹا تو ایسا خوبصورت ڈانٹ ہے سبحان اللہ کہ ہمارے اللہ تعالی نے ہم اس کے بندے اس کی مخلوق ہم مٹی کے نطفے کے گندگی کے بشاب کے پکانے کے قربان جائیں اس مالک کے خالق جو بے نیاز ہو کر بھی ہمارے ناز اٹھاتا ہے ہمیں تنبیہ فرمائی ایک کام ہم نے وہ کیا جو بنو اسرائیل کر رہے تھے تو کہنا یوں چاہیے تھا اللہ تعالی کو کہ تم بھی وہی کر رہے جو بنو اسرائیل کر رہے تھے تو مشابت ذرا ایسی قوم سے ہو جاتی جن کو اللہ نے کبھی بھی پسند نہ فرمایا جب کسی چیز کو تشبیح دی جائے عالی چیز کے ساتھ تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے ادنا سے دی جائے تو مقام پست ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ چاندر جیسا ہے تو یہ اس کے مقام کو ہم نے بلند کیا ہم کہیں وہ چوہ جیسا ہے تو ہم نے اس کے مقام کو پست کیا ہے ہم کہتے ہیں وہ تو وہ تو دریاؤں جیسا ہے سمندروں جیسا ہے تو اس کی صحاوت کے مقام کو بلند کیا ہم کہیں وہ تو مکھی چوہ سے ہے تو ہم نے اس کے مقام کو پست کیا جب کسی کو تشبیح ادنا سے دی جائے وہ بھی ادنا ہو جاتا ہے عالی سے دی جائے وہ عالی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنو اسرائیل کے ساتھ مشابہ سے بچایا ام توریدون ام تسألو رسولک کیا چاہتے ہو کیا کر رہے ہو اپنے رسول سے کیسی باتیں پوچھ رہے ہو آگے ہونا چاہیے تھا کما سأل بنو اسرائیل موسیٰ جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ اصل عبارت یوں ہے پر اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کیا کہنے اس کے کیا کہنے اس کے اس عمد کے پر سخاوت کے اور رحمت کے اور احسان کے اور ستاری کے اللہ نے عبارت بدل دی کیا کہا ام توریدون ام تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبلو بنی اسرائیل کو بیج میں سے کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دیا کیا چاہتے ہو اپنے نبی سے ویسے سوال کرتے ہو جیسے موسیٰ سے کیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے اوہ ہمارے رب نے ہمیں بنی اسرائیل سے مشابہت دینا بھی پسند نہیں فرمایا اوہ کیسا مہربان اللہ ہے اس عمد پر جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں جبریل نے آ کر ارز کیا کہ ملک الموت دروازے پر ہے اندرانی کی اجازت آتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آسکتا آپ کی اجازت ہوئی ملک الموت اندر آیا اندر آئے اور آ کر کہنے گئے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے جب سے موت کا کام میرے سپرد کیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا پوچھ کے جانا ہے بغیر پوچھ کے نہیں جانا اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھنا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا میں کہوں گا تو میری روح نکالوگے کہا جی نکالوں گا آپ نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا اچھا پہلے واپس جاؤ اللہ سے پوش کراؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا تو جبریل واپس گئے ملک الموت کھڑے رہے جبریل پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اگر یہ بات اس وقت نہ ہوتی تو آج ہم انسان نہ بیٹھے ہوتے بتانے کیا کیا جانوروں میں مسخ ہو چکے ہوتے ہواوں سے اڑا دیے جاتے زمین میں دھسا دیے جاتے پتھروں میں پتھروں سے کچل دیے جاتے پر یہ اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہیں احسانات ہیں کہ جاتے جاتے بھی ہمارے لئے کام کر گئے اور ہمیں اس خوفنات پکڑ سے بچا گئے جو پہلی قوم ان گناہوں کی وجہ سے پکڑی آتی تھیں جن میں ہم اس وقت مبتلا ہیں اور پوری طرح مبتلا ہیں کونسا کام ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا اور آج نہیں ہو رہا ہر وہ کام ہو رہا ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم ہے کہ وہ اس محبوب کی دعاوں کے تفیل وہ ہم سے درگزر کر رہے ہیں درگزر کر رہے ہیں میرے بھائیو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ یہ امت وسط ہے یہ امت خیر امت ہے یہ امت مشتبہ امت ہے چوتھا عزاز اللہ نے بخشا اللہ نے ہمیں گواہ بنایا اللہ نے ہمیں شاہد بنایا اللہ نے ہمیں داعی الاللہ بنایا ہم ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سناتے ہیں اللہ سے جوڑتے ہیں مخلوق سے توڑتے ہیں توڑنے سے مراد قطع تعلق نہیں توڑنے سے مراد ہے دل کا رخ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف دعا دو ریبی بن عامر کو جنہوں نے کسرہ کے دروار میں کہا ان اللہ ابتعفنا سنو ہمیں ہمارے خلیفہ نے نہیں بھیجا ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام الاسلام ومن ضیق الدنیا الى ساتھا فارسلنا بدینہ الى خلقہ ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو ساری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کا بندہ بنا دیں اور ساری دنیا کے باطل مذاہب کے ظلم سے نکالیں اور اسلام کے عدل میں داخل کر دیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکالیں اور دنیا کی وسطوں پر ان کو ڈال دیں یہ پیغام دے کر ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے میرے بھائیو اس امت کو اس امت کو جو عزت اور عزاز ملا وہ اللہ کے سفیر ہونے کی وجہ سے ہے میں بھی پاکستان کا شہری ہوں سفیر پاکستان بھی پاکستان کا شہری ہے اس کا عزاز اور اس کی عزت اور اس کی رعائت اور اس کے لئے پروٹوکول اور میں عام شہری ہوں میرے ساتھ معاملہ اور ہے سفیر پاکستان کے ساتھ معاملہ اور ہے یہ امت اللہ کی سفیر ہے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اوروں سے نمائندہ کر دیا ممتاز کر دیا افضل کر دیا اعلیٰ کر دیا بردر کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے بردر کوئی امت ہے تو نے بادلوں کا سایہ کیا تو نے من و سلوہ کھلایا امت کو ساری امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے کے وہ امت مجھے دے دیکھا نہیں آپ کو نہیں وہ میرے حبیب کی امت ہے وہ میرے محبوب کی امت ہے میرے بھائیو دنیا اندھیروں میں ہے اللہ کو نہ جاننا سب سے بڑا اندھیرہ ہے اللہ کے رسول کو نہ جاننا سب سے بڑا اندھیرہ ہے جنت کے شوق کا اٹھ جانا سب سے بڑا اندھیرہ ہے جہنم کے خوف کا نکل جانا سب سے بڑا اندھیرہ ہے رشتے ناتوں کا ٹوٹ جانا یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے ماں باپ کی نافرمانیاں یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے زنا کے بازار اور شباب پر پہنچ جائیں شراب و کباب تہذیب بن جائیں یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے ظالم دندنائے مظلوم سسکے اور رینگیں اور اس کی فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جائیں اور صدابہ صحرہ بن جائیں یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے گالی گلوش ہو یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے نمازوں کا چھوٹ جانا مسجدوں کا ویران ہو جانا یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے موسیقی کی محفلوں کا اپنے شباب پر ہونا اور خووے سے خووہ چھلنا اور اضطحام اور رشکہ ہونا یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے مسلمان بیٹیوں کا اپنے جسم کی نمائش کر کے پوسٹروں کی زینت بن جانا اشتہاروں کی زینت بن جانا یہ بہت بڑا اندھیرہ ہے کیا ظلم و ستم ہے کہ فریج بھی بیشنا ہو تو عورت ننگی کی جارہی ہے اور ٹیلی فون بیشنا ہو تو عورت ننگی کی جارہی ہے چوکلیٹ بیشنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جارہا اور دواروٹی کو بیشنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جارہا واشنگ مشین کو بیشنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جارہا کپڑوں کو بیشنا ہو تو عورت کو ننگا کیا جارہا یہ اندھیرے ہیں اندھیرے ہیں اندھیرے ہیں یہ وہ اندھیریں ہیں یہ وہ اندھیریں ہیں جو تہ در پے ہیں جو پے ہم ہیں جو مسلسل ہیں جو اوپر نیچے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجھری نہیں دیتا ان اندھیروں کو دور کرنے کا کہ میرے بھائیوں حکومتوں کے پاس علاج نہیں ان اندھیروں کو دور کرنے کا سائنس دانوں کے پاس علاج نہیں ان اندھیروں کو دور کرنے کا دانشوروں کے پاس علاج نہیں ہے سیاست دانوں کے پاس حکمرانوں کے پاس علاج نہیں ہے ان اندھیروں کو دور کرنے کا علاج اس امت کے پاس ہے یہ امت یہ امت یہ امت اس علاج کے لئے آئی ہے یہ چارہ گر ہیں یہ مسیحہ ہیں پر یہ اپنا مقام آپ بھولے ہوئے ہیں